ست شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکارا ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ سینوں میں جل اٹھا ہے سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا یہ کشرارہ اچھنے نہ دیں گے ہر کسی ہر ظلم ہے گوارا اہلِ حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا اہلِ حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا درسی کتا با ربک کہ ہمیں نہیں کتا ہے ہمارا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِنَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے اور اس کو وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ وزن کیے جائیں کون فرماتے ہیں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سب سے پہلے حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد کیا دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ماں باب کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیشہ ہو کیا مطلب ہے حسنِ سلوک کا کسے کہتے ہیں حسنِ سلوک چونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَعَاتِيُ اللَّهَ وَالْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کسی کی بھی اطاعت کرنے کے لئے ہمیں اور آپ کو نہیں کہا گیا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اطباع سنت میں کتاب و سنت کی اطباع مطلوب ہے یعنی کتاب و سنت کی اطباع چاہیے نہ کی عمل کی قلت و کثرت بخاری شریف کی ربائط اللہ کے رسول جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کا نیومن باللہ والیوم الاخر فَلْيُحْسِن جَا رہو جو شخص اللہ تبارک و تعالی پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے ہم سایہ کمانا ہوتا ہے جو ہمارے گھر کی دیواروں کے سایہ میں ہمارا سلی ہے اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اس تک نہ کہو نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے عدد سے بات کرو احمد یہی گوارہ اہلِ حدیثی ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا اہلِ حدیثی ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا آؤ پڑھے پڑھائیں ہم مسلم و بخاری آؤ پڑھے پڑھائیں ہم مسلم و بخاری خود ساختہ روایت ہوتی ہے ہم بھی بھاری لیکن صحیح ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه يجمعین أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجید والفرقان الحميد عوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِندَكَ الْكِبَرَ أَهَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَ أُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَا الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا دینِ بھائیوں اور دوستوں اور قابلِ احترام ماو اور بہنوں تمام قسم کی حمدو سنا تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی اس وحدہ الاشریک کے لیے جو خالقِ کائنات اور مالکِ عرض و سما جس نے لفظِ کن سے دنیا وما فیہا سب کو پیدا فرمایا ہے اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذاتِ مبارکہ مقدسہ اور متحرہ پر جن کا نامِ نامی اسمِ گرامی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے بہت ساری مشکتیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے محترم حضرات و خواتین آج کا موضوع جیسا کی آپ کے سامنے ابھی اعلان کیا گیا ہے حقوق الوالدین ماں باپ کے حقوق والدین کے حقوق حضراتِ گرامی آج کل معاشرہ اور سوسائٹی جن برائیوں اور خرابیوں میں مبتلا ہے اور ان کے مضموم اثرات سے یہ معاشرہ اور سوسائٹی جس قدر پریشان ہے وہ ہمارے اور آپ کے اوپر مخفی نہیں ہے ہر شخص اس سے بخوبی واقف اور ہر شخص پرانے لوگوں کی باتیں اپنے اسلاف کے وقت کی باتیں پڑھ کر کے اور سن کر کے یہ آرزو اور تمنا کرتا ہے کہ کاش ہمارے اسلاف کے اندر ہمارے اسلاف کے بچوں کے اندر جو اخلاق جو محاسن جو خوبیاں موجود تھیں کاش کہ آج کے معاشرہ اور سوسائٹی میں وہ اخلاق اور وہ خوبیاں اور وہ حسن معاشرت آراستہ اور پیراستہ ہو جائے ہر شخص اس کی تمنا اور خواہش کرتا ہے لیکن دینی بھائی اور دوستو ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ برائیاں یہ خرابیاں یہ برے حالات معاشرہ کے اندر خود بخود نہیں آگئے ہیں معاشرہ کے اندر انہوں نے خود بخود جنم نہیں لے لیا ہے بلکہ معاشرہ کا بھی اس میں ایک اہم ہاتھ ہے سوسائٹی کا بھی اس میں ایک اہم ہاتھ ہے آج اگر مسلمان اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو وہ تعلیم وہ تربیت جس سے ہمارے اصلاف کے بچے اور بچیاں آراستہ اور پیراستہ تھے اگر آج کا مسلمان بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو وہی تعلیم دیتا آج کا مسلمان بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو اسی راستے پر چلانے کی کوشش کرتا جس پر ہمارے اصلاف اپنے بچوں کو چلایا کرتے تھے تو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں یہ برائیاں اور خرامیات جنم نہیں لے سکتی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے کی بہت بڑی کمی ہے سوسائٹی کی بہت بڑی کمی ہے ہماری اور آپ کی بہت بڑی کمی ہے جس کی وجہ سے ان برائیوں اور خرابیوں اور پریشانیوں سے ہمیں دوچار ہونا پڑ رہا لیکن اگر ہم اور آپ عظم مصمم کر لیں پک کا ارادہ کر لیں کہ ہمیں اس کا حل نکالنا ہے اس کا علاج کرنا ہے اس کی دوائیاں حاصل کرنی ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ یہ ساری پریشانیاں یہ ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں لیکن یہ پریشانیاں یہ خرابیاں آپ کو ایسے میڈیکل ایسے فارمیسی سے لینی ہوگی جہاں پر برائی کی تعلیم نہیں بد کرداری کی تعلیم نہیں بلکہ اچھائیوں کی تعلیم حسن اخلاق کی تعلیم خوبیوں کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ فارمیسی ہے قرآن مقدس قرآن مقدس ایک ایسا دوا کھانا ہے کہ جس میں ہر علاج موجود ہے جہاں پر جا کر انسان برائیوں کی طرف نہیں جا سکتا ہے یا برائیوں میں مفتلہ نہیں ہو سکتا ہے دینی بھائیوں اور دوستو جب ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مقدس جہاں پر ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جہاں پر ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو وہیں پر ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اے بندہ جس طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی طرح سے تمہارے اوپر ماں باپ کا احترام واجب ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کے بعد جس نے تمہیں سب سے زیادہ اپنی محبت دی ہے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تمہارے اوپر اپنی محنت لگائی ہے وہ تمہارے ماں باپ تو قرآن کی فارمیسی میں اگر ہم جائیں گے اس دوا خانے میں ہم جائیں گے ہماری یہ برائیاں یہ خرابیاں یہ پریشانیاں سب دور ہو سکتی ہیں محترم حضرات اگرامی ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاہِ سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھیں تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے یہ حکم دے چکا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ تم کسی غیر اللہ کی عبادت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِندَكَ الْكِبَرَىٰ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہاری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنَ ان کو اُف تک نہ کہنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو ڈاٹ ڈپٹ بھی مت کرنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بلکہ ان کے ساتھ احترام سے پیار اور محبت سے بات چیت کرنا وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور آجزی محبت کے ساتھ آجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازو کا بازو فیلانا وَقُلْ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا اے اللہ کیا دعائیں کرنا اے اللہ تو ان پر رحم کر جیسا کی انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے یہ تعلیم کون دے رہا ہے دنیا کی کون سی کتاب ہے یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے متعلق کسی نے کہا تھا کہ تغیر ہو گیا سارے مذاہب کی کتابوں میں تغیر ہو گیا سارے مذاہب کی کتابوں میں تلا شوشان ایک قرآنِ محمد کا یہ وہ کتاب ہے جس طرح سے جبریلِ امین علیہ الصلاة والتسلیم کے ذریعے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگی اسی حالت میں آج تک موجود ہے یہ وہ کتاب تعلیم دے رہی ہے ہم اس دوا خانہ میں جائیں گے ساری بیماریاں ہماری ختم ہو جائیں گے کوئی بیماری باقی نہیں رہے یہ وہ دوا خانہ ہے جس کے متعلق خود ربِ کائنات فرماتا ہے نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کو خود نازل کرنے والے ہیں اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دینی بھائیوں اور دوست موضوع ہے حقوق الوالدین ماں باپ کے حقوق آج ہم ان بھائیوں تک بھی اپنے دل کی بات پہنچانا چاہتے ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان بھائیوں سے بھی پہنچانا چاہتے ہیں جن کے ماں باپ آج بھی موجود ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ماں باپ کے حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں کیا اس قرآن مقدس کی آیت میں جو بنی اسرائیل کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کو چھے باتوں کا حکم دیا ہے کتنی باتوں کا چھے باتوں کا حکم دیا ہے ان چھے باتوں کو اگر ہم سمجھ لیں ہمیں کہیں جانے کی کچھ ضرورت ہی نہیں یہ کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں قرآن کو ہم پڑھیں تو ہم اس کے ترجمہ اور تفسیر میں داخل تو ہوں ساری چیزیں اس میں موجود ہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اسلام ہے اسلام وہ مذہب ہے وہ دین ہے جو کامل ہے ناقص نہیں سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد کیا دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ماباپ کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ کیا مطلب ہے حسنِ سلوک کا کسے کہتے ہیں حسنِ سلوک کیا حسنِ سلوک صرف یہ ہے کہ آپ اپنی زبان پر دہراتے رہیے ابباجان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں امی جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بس یہی اتنا کافی ہے اسی کا نام حسنِ سلوک ہے نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں نہیں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار جگہوں پر حسنِ سلوک کا حکم دیا ہے فیضلہ سنایا ہے حسنِ سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رہن سہن میں زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے آپ اپنے گھر پر ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ماں باپ بڑھے ہو چکے ہیں ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے ہمیں سب سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھنا ہے ماں باپ تو آپ بڑھا پے کو پہنچ چکے ہیں ہمیں ان سے کیا لینا دینا دینی بھائی اور دوستو اور میری ماں اور بہنوں ماں باپ کا حق اتنی باتوں سے پورا نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اگر کوئی سامان آپ خرید رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ماں باپ کا حصہ لگائیں سب سے پہلے ماں باپ کو سوچیں کوئی کھانے کا سامان خرید رہے ہیں سب سے پہلے ماں باپ کو سوچیں کوئی پہننے کا سامان خرید رہے ہیں سب سے پہلے ماں باپ کے لیے غور و فکر کیجئے یہ نہیں کہ ماں باپ کو باہر کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا باہر سے جھولا آ رہا ہے جلدی سے اندر کر دیا گیا اور اس میں سے نکال کر کے ماں باپ کو بھی تھوڑا سا پہنچا دیا گیا یہ کیسا حسن سنوک ہے آپ سفر میں ہیں جو چیز آپ اپنے بچوں کے لیے پسند کریں گے وہی چیز اپنے آپ ماں باپ کے لیے بھی پسند کریں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا حصہ کچھ اور ہو اور اپنے بچوں کا حصہ کچھ اور ہو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سنوک سے پیش آؤ یہ ہمیں ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آگے کیا فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا جب تمہاری موجودگی میں موجودگی کا مطلب کیا ہے جب تم زندہ ہو اور اس حالت میں تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے کہاں پہنچ جائے بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنَ ان کو اُف تک نہ کہنا اُف تک نہ کہنے کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ زندگی کی بہت اہم کڑی ہوتی ہے اور وہی وقت ہوتا ہے جب ماں باپ زیادہ سے زیادہ اپنے اولاد کا اپنے اولاد کے تاون کو چاہتے ہیں پیار اور محبت کو چاہتے ہیں لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جب ماں باپ بڑھے ہو چکے ہوتے ہیں بیٹا جوان ہو چکا ہوتا ہے اس کی بیوی آ چکی ہوتی ہے اس کے بچے ہو چکے ہوتے ہیں اس کی ایک اور ہی آنو شان ہوتی ہے عجیب شانوبان میں وہ ہوتا ہے ایسی صورت میں ماں باپ لاچاری کی صورت میں بچے کے محتاج ہیں بیٹے کے محتاج ہیں لیکن چونکہ وہ گھر کا شہزادہ ہے وہ گھر کی گاڑی کو آگے چلانے والا ہے اس کی گردن ٹیڑھی نہیں ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پر ٹائٹ ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے ہی چلانے سے یہ گھر چل رہا ہے یہ ماں باپ آج کس کام کے ہیں جس کی وجہ سے اس کے شانوبان میں کمی نہیں آتی ہے اور اس کے لیے پورے گھر کی نظریں اس کو دیکھتی رہتی ہیں چونکہ گھر کا چلانے والا وہ ہی ہوتا ہے ماں باپ بڑھے ہو چکی ہیں لیکن کاش اس کو یہ معلوم ہو کہ مجھ کو جوان کس نے کیا ہے مجھ کو جس تعلیم پر ہم چل رہے ہیں جس راستے پر ہم چل رہے ہیں جس ترقی پر ہم چل رہے ہیں اس ترقی پر پہنچانے والا کون ہے ظاہر سی بات ایک اللہ کی توفیق کے بعد اگر کسی کی محنت ہے اگر کسی کی مشکت ہے تو وہ ماں باپ کی محنت اور مشکت ہوتی دینی بھائی اور دوستو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو کہہ دیا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ دیکھو تمہاری گردن بہت ٹائٹ ہے تم بہت آنوبان میں ہو کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہاری گردن اپنے آپ ٹائٹ ہو گئی ہے تم یہاں پر خود بخود پہنچ گئے ہو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ ان کو اُفْتَقْنَا کہنا ان کے سامنے کوئی ایسا کلمہ مت کہنا جو کلمہ ان کے دل کو نقصان پہنچا رہے ہو جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا پہلی بات وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالی نے اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور کیا فرمایا پہلی بات تو یہ کہہ دیا کہ اُفْتَقْنَا کہنا اور آگے فرما رہا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو ڈاٹنا نہیں ڈاٹ ڈپٹمیٹ کرنا کیوں اس لیے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں کمزور ہو چکے ہیں خانسی بھی آ رہی ہے زکام بھی ہے بلغم بھی ہے بڑھاپے میں چرچرہپن بھی آ جاتا ہے کوئی بات کوئی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے وہ بیٹا وہ بیٹا جس کو وہ اپنا چشم و چراغ سمجھ رہا تھا باپ اس ایک کلمہ کو برداشت نہیں کرتا ہے اس ایک کلمہ کو برداشت نہیں کرتا ہے اور فوراں مزاج اس کا گرم ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا کہ اے بندہ یاد رکھ کہیں ایسا نہ ہو کہ عرش آزم ہل جائے اس وقت جب تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہو اور ماں باپ اپنے اندر کڑھن محسوس کر رہے ہوں تمہاری بیوی بھی اس کو ڈاٹ رہی ہے تمہارے بچے بھی اس کو ڈاٹ رہے ہیں تم خود اس کو ڈاٹ رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو یہ باپ یہ ماں ان کے دونوں ہاتھ اللہ تعالی کی طرف اٹھ جائیں اور عرش آزم ہل جائے اور تمہاری یہ گردن جو بلکل سخت ہو چکی ہے جس آن و بان میں تم چل رہے ہو کہیں تمہاری گردن جھک نہ جائے اس لئے خیال لکھنا فلا تنہر ہوما ان کو ڈاٹنا مت جاٹ ڈپت مت کرنا حسن سلوک سے پیش آنا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا کیا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا بلکی بہت پیار سے محبت سے احترام سے اہداب سے ان سے باتیں کرنا کیوں کی بڑھاپے میں ماں باپ دولت نہیں چاہتے ہیں بیلڈنگ اور حویلی نہیں چاہتے ہیں ان کو صرف ایک خواہش ہوتی ہے ایک خواہش ہوتی ہے کیا خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کر کے میٹھی میٹھی چند باتیں کر لے لیکن بیٹے کے پاس وقت کہاں بیٹا تو غلام ہو چکا ہے باہر سے آنے کے بعد سب سے پہلے بیوی کے پاس پہنچا اس کو خوچ کیا پوچھ لیا کی کھانا دیا ہے کی نہیں کھانا دیا ہے اگر دل میں آیا تو ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ایسا مت کرنا یہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے ہماری محبت کے بعد ہمارے احسان کے بعد انہی دونوں کا احسان تمہارے اوپر ہے وَقُلْ رَبِّ رَبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغِيْرَا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے احترام سے بات کرنا پیار اور محبت سے بات چیت کرنا اور ان کے لئے دعائیں کرتے رہنا ان کے لئے دعائیں کرتے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لئے دعائیں کرتے رہنا کونسی دعا رَبِّ رَحْمْهُمَا اے اللہ اے اللہ تُو ان دونوں پر رحم کر اے اللہ تُو ان دونوں پر رحم کر کمَا رَبَّيَانِ سَغِيْرَا جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کو کیوں یاد دلایا جانتے ہیں آپ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا ہے تاکہ وہ یہ بتلا دے کہ بچپن کا وہ زمانہ تھا جب تم کسی لائق نہیں تھے جب تم کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں تھے اگر تمہاری ماں نے پیدائش کے بعد تمہیں کودے میں فیک دیا ہوتا تم کودے سے نہیں نکل سکتے تھے بچپن میں اگر تمہارے باپ نے خود تمہارا گلہ دبا دیا ہوتا تمہارے اندر روکنے کی طاقت نہیں تھی بچپن کے اندر اگر تمہارے ماں باپ نے تمہیں کپڑا نہ پہنایا ہوتا تم ننگے پڑے رہتے بچپن میں اگر تمہاری ماں نے خود اپنے سینے سے دودھ نہ لگایا ہوتا تم دھوکے مر جاتے بچپن میں اگر تمہاری ماں نے تمہیں سمارا نہ ہوتا تو آج تم اس طرح سے خوبصورت نہ ہوتے قُرْ وَقُرْ رَبْ بِرْحَمْ هُمَا کَمَا رَبْ بَيَانِ سَغِیْرَا بچپن کو ہمیں اس لئے یاد دلایا جس طرح سے تم بچپن میں لاچار تھے تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا آج تمہارا باپ جو چار پائی پر پڑا ہوا ہے تمہاری ماں جو چار پائی پر پڑی ہوئی ہے آج وہ بھی لاچار ہے اس وقت اس نے تم کو سنبھالا تھا جب تم لاچار تھے آج وہ لاچار ہے آج تم کو اس کو سنبھالا اس وقت اس نے تم کو سنبھالا تھا اور آج تم اس کو سنبھالوگے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ یاد دلا دیا وَقُرْ رَبْ بِرْحَمْهُمَا کَمَا رَبْ بِيَانِ سَغِیْرَا دینی بھائی اور دوست اللہ کے رسول جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ الْلَّهِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نزدیک کونسا عمل سب سے بہترین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسْسَلَا تُعَلَى وَقْئِهَا قَالَ ثُمَّ عَيُّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بخاری اور مسلم کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کونسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح وقت پر نماز ادا کرنا پوچھتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آنا نیکی کرنا دینی بھائیوں اور دوست اسی طرح سے اللہ کے رسول جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آتی ہے کہ رید اللہ فی رید الوالد رید اللہ فی رید الوالد اللہ تعالی کی خوشنودی والد کی خوشنودگی میں ہے یعنی اگر والد خوش ہے تو اللہ خوش ہے وَسَخَتُ اللَّهِ فِي سَخَتِ الْوالِدِ اور اللہ تعالی کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے اب آپ خود سوچیں کہ باپ کو ناراض کر کے ماں کو ناراض کر کے ہم کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے حقوق جس طرح سے ہمارے ماں باپ پر ہیں اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق بھی ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں دینی بھائی اور دوستو اللہ کے رسول جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من حق الناس بحسن صحابتی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار سب سے زیادہ مستحق کونسا شخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تمہاری ماں قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم ابوک تین مرتبہ کتنے مرتبہ تین مرتبہ صحابی نے جب پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں پھر کون تمہاری ماں پھر کون تمہاری ماں چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ دینی بھائی اور دوستو آئیے اختصار کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق ہمارے اوپر کیا رکھے ہیں ماں باپ کے حقوق کیا رکھے ہیں حقوق الوالدین ہے کیا سب سے پہلی چیز ماں باپ کی اطاعت کرنا ماں باپ کی اطاعت کرنا ماں باپ کی باتوں کو ماننا جو کچھ بھی وہ طلب کریں اس کو حاضر کرنا لیکن یاد رکھیں گے جہاں تک ماں باپ کی اطاعت کا معاملہ ہے وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ حلال چیز ہیں ماں باپ حکم دیں گے اس کو ہم کریں گے اگر حرام چیز کی طرف یا غلط چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی ہے لیکن جو کچھ بھی حلال چیز ہیں ماں باپ ہمیں حکم دیتے ہیں اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے اسی طرح سے ماں باپ کے اوپر خرج کرنا یہ ان کا حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ ماں باپ کے لیے ہم خرج کریں اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق میں سے ان کے لیے دعائیں کرنا کہ ہم ماں باپ کے لیے دعائیں کریں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ہم یہ دعا کریں الہ العالمین ان کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیری رضا ہے تیری خواہش ہے اور ان کو جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر رکھ بخیر و خوبی رکھ اور جب خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو یہ ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق میں سے صلاح رحمی ہے کہ ہم ماں باپ کے جو دوست ہوں جو اقربہ ہوں جو ملنے جلنے والے ہوں ان سے بھی محبت کریں یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے یہ نہیں کہ ماں باپ ختم ہو گئے اب ان کے جو ملنے جلنے والے ہیں ہم ان سے رشتہ ناتا کاٹ لیں نہیں ماں باپ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ملنے والوں سے ملتے رہیں اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب کوئی چیز وہ ہم سے طلب کریں کوئی چیز ہم سے طلب کریں پہلے فرصت میں ہم اس کو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں ان کو دینے کی کوشش کریں اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم اور آپ پیار اور محبت سے بہت ہی احترام کے ساتھ نرم زبان سے پیارے انداز میں پیارے اسلوب میں ہم ان سے بات کریں جھڑک کر کے ڈاٹ ڈپٹ کر کے ہم ان سے بات نہ کریں اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جب ماں باپ خاص طور سے سو رہے ہوں یا آرام کر رہے ہوں بغیر اجازت کے ہم ان کے کمرے میں داخل نہ ہوں یا بغیر اجازت کے ہم ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں بلکہ ہم اس کا خیال لکھیں چونکہ بڑھاپا کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت عجیب و غریب وقت ہوتا ہے ایسے وقت میں انسان کے اندر سمجھ بوش کم چرچرہ پن زیادہ آ جاتا ہے اس لئے اس بات کا خیال لکھیں کہ ماں باپ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں اور کس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہیں اسی طرح سے خاص طور سے بڑھاپے میں مرض کی حالت میں کمزوری کی حالت میں ہم ان سے جھڑک کر کے خاص طور سے ڈاٹ ڈپٹ کر کے بلکل بات نہ کریں چونکہ یہ بات تو ہر حالت میں منع ہے لیکن خاص طور سے جب مرض کی حالت میں ہوں تو اس سے اور پرہیز کرنا چاہیے اسی طرح سے ان لوگوں کا ماں اور باپ کا دوسرے لوگوں پر ترجیح دینا مثال کے طور پر کھانا ماں باپ کو پہلے آپ حاضر کریں اس کے بعد اپنے بچوں کو حاضر کریں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں تاکہ ماں باپ کا دل میں نے جیسا کی پہلے بھی بتلایا کہ بڑھاپے میں ماں باپ کوئی بڑی چیز ہم سے اور آپ سے نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم سے اور آپ سے وہ کیا چاہتے ہیں پیار محبت چند میٹھی میٹھی باتیں ان کے روم میں آپ گئے چار پائی پر بیٹھ گئے باپ ہیں پیروں کو سلا دیا سر کو دبا دیا تھوڑی پیاری پیاری باتیں کی کچھ لے کر کے آئے خود پیش کیا خود بھی کھا رہے ہیں ماں باپ کو بھی کھلا رہے ہیں یہی ان کی زندگی ہوتی ہے لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز سے کوسوں دور ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ماں باپ کو دیکھتے ہیں جو کی شرعن اور اخلاقن کسی بھی ترے سے جائز نہیں دینی بھائی اور دوستو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ ناک خاک آلود ہوں ناک خاک آلود ہوں ناک خاک آلود ہوں صحب اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ناک خاک آلود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے جس نے بڑھاپے میں ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لیا اس کے ناک خاک آلود ہوں کہ دونوں کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اس کے باوجود جنت کو حاصل نہ کر سکا اس سے زیادہ بدنصیب اس سے زیادہ محروم شخص کونسا ہو سکتا دینی بھائیو اور دوستو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور صحابیہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں کہاں جانا چاہتا ہوں جہاد میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیون والدک کیا تمہارے ماباب زندہ ہیں باحیات ہیں قالا نعم قالا ففیہما فجاہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انہی کے اندر تم جہاد کرو یعنی ان کی خدمت کرو جہاد سے زیادہ بہتر یہ کہ ماں باپ کی تم خدمت کرو دینی بھائی اور دوستو اسی طرح سے ایک اور صحابی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں میں جہاد میں غزوے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں با حیات ہے کیا کرنے آئے تھے غزوہ میں جانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تمہاری ماں با حیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو کیوں اس لئے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے ہم اور آپ غور کریں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کتنا آرام دیا ہے یہ کسی کو کسی پر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر شخص اپنے گریبان میں مہ ڈال کر کے سوچ سکتا ہے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک لڑکا ایک آدمی اس وقت تک جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے ماں باپ سے بہت محبت بہت پیار ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے لیکن جب شادی ہو گئی جب نئی ماں آ گئی تو پرانی ماں کو وہ چھوڑ ہی دیتا ہے دینی بھائیوں اور دوستو یاد رکھیں بیوی کا حق اپنے اوپر ہے بیوی کا حق اپنی جگہ ماں باپ کا حق اپنے اپنی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آتِ کُلَّذِي حَقٍ حَقًّا کی ہر صاحبِ حَق کا حق ادا کیجئے جہاں ماں باپ کے حقوق ہیں اس کو ادا کیجئے جہاں بیوی کے حقوق ہیں ان کو ادا کیجئے بچوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کیجئے لیکن یہ نہیں بھولیں گے یہ نہیں بھولیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد آپ کو بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم نہیں دیا سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا ہے کس کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ سب سے پہلے حق ادا کریں گے ماں باپ کا اس کے بعد اور دوسرے لوگوں کا حق ادا کریں گے ماں باپ کے حقوق سب کے اوپر مقدم ہے دینی بھائی اور دوست اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے سور لقمان کے اندر اشارت فرماتا ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَحْنًا أَلَى وَعْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ عَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ عِلَيَّ الْمَسِيرِ قربان جائیے اس آیت پر کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے انسان کو کس کے متعلق ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَحْنًا أَلَى وَحْنٍ اس لیے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر کے اسے حمل میں رکھا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے دو برس ہے اَنِشْكُرُ لِي وَلِبَا لِدَيْكَ اِلَيْيَ الْمَسِیرِ اس لیے تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر اِلَيْيَ الْمَسِیرِ یاد رکھنا کہ تمہارا راستہ کوئی اور نہیں ہے تمہیں کہیں اور نہیں جانا ہے اِلَيْيَ الْمَسِیرِ تم کو لوٹ کر کے ہمارے ہی پاس آنا ہے دینی بھائی اور دوستو ایک ماں کہ آپ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَحَنًا الَا وَحَنٍ کہ دکھ پر دکھ اٹھا کر کے اس کو حمل میں اس نے رکھا ہے یہ آیتِ کریمہ خصوصی طور پر ماں کی طرف توجہ دلا رہی ہے خصوصی طور پر یہ بتلا رہی ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ جب حمل میں بچہ ہوتا ہے تو باپ نہیں ساتھ ہوتا ہے جب حمل میں بچہ ہوتا ہے بھائی نہیں ساتھ ہوتا ہے کوئی بھی ساتھ نہیں ساری تکلیفیں کون برداشت کرتی ہے ماں برداشت کرتی ہے ماں برداشت کرتی ہے اور اسی وجہ سے ماں کا حق بھی زیادہ ہے اور اسی وجہ سے ماں کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ماں کی ذمہ داری کیوں ہے اس لیے کہ بچے کا پہلا مدرسہ پہلا اسکول ماں کا گودھ ہے اگر اس اسکول میں بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اچھا اسٹوڈنٹ اچھا تعلیم وہ نکلے گا لیکن اگر اس کو بری تعلیم ملتی ہے یہ ماں باپ کے اوپر یہ داروں مدار ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کیسے نکالیں گے بچہ ہمارا کیسے ہونا چاہیے وہ بچہ ہونا چاہیے جو ہمارے بڑھاپے میں کام آئے یا وہ بچہ ہونا چاہیے کہ ہمیں لاغ سے اور پیر سے ٹھکرا دیں دینی بھائی اور دوستو ماں جب اچھی ہوتی ہے تو بچے بھی اچھے ہوتی ہیں ماں حاجرہ ہو تو بچہ اسماعیل پیدا ہوتا ہے ماں مریم ہو تو بچہ عیسیٰ پیدا ہوتا ہے ماں آمینہ ہو تو بچہ محمد پیدا ہوتا ہے ماں فاطمہ ہو تو بچہ حسین پیدا ہوتا ہے ہماری مائیں اور بہنیں یہ مت کان کھول کر کے بیٹھیں صریف کہ ہمیں صریف بچوں کی خدمت چاہیے بچوں کی خدمت ملے گی لیکن اس وقت ملے گی جب حاجرہ جیسا کام آپ کریں گی فاطمہ جیسا کام کریں گی مریم جیسا کردار ادا کریں گی اس وقت آپ کو بچہ وہ ملے گا جو کہے گا رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ ان دونوں پر رحم کر جس طرح سے ان دونوں نے ہمارے اوپر بچپن میں ہماری پرورش کی ہے دینی بھائی اور دوستو یہ موضوع ہمارا پہلے گزر چکا ہے تربیت اولاد کے متعلق اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں میں بطلع یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے حسن سلوک کرنے کا کس کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورة الاحقاف کے اندر اشارت فرماتا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمْهُ قُرْحَنْ وَوَضْعَتْهُ قُرْحَنْ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا وَوَضْعَتْهُ قُرْحَنْ اور تکلیف برداشت کر کے اس کو جنا ہے تکلیف برداشت کر کے اس کو جنا ہے وَوَضْعَتْهُ قُرْحَنْ تکلیف برداشت کر کے اس کو جنا ہے اس پر آپ کو میں یہ واقعہ بتلاوں کہ ایک شخص یمن سے اپنی ماں کو لیتا ہے کہاں پر لیتا ہے جہاز پہ نہیں گاڑیوں پہ نہیں یہ لینڈ کا روزر ازوگ نہیں تھی اپنے کندھے پر لیتا ہے یمن سے اپنی ماں کو کندھے پر لے کر کے مکہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے کندھے پر لے کر کے تواف کراتا ہے اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات ہوتی ہے وہ شخص کہتا ہے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہمارے بھائی وہ سوچیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ اب کس کام کے ہیں آج نہیں کل کل نہیں پرسوں تو ان کو چلا جانا ہے انہوں نے تو مجھے ایسے گھر میں رکھا تھا میں نے تو ان کے لئے بیلڈنگ بنوا دی ان کو یہ دیا اور ان کو وہ دیا چند پیسے کیا ہو گئے ہماری نصریں بدل گئیں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ بہت بڑا حسان کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میں اپنی ماں کو کندے پر لے کر یمن سے آیا ہوں تواف کر آیا ہوں کندے ہی پر کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا کیا فرمایا آج کا لڑکا اگر ہوتا تو کہتا ہے اب تمہیں کیا چاہیے کندے پر لے کر تم کو پھر رہا ہوں اس سے زیادہ میں تم کو کیا دے سکتا ہوں کیا کیا تھا تم نے میرے لئے میں نے اپنی عقل سے اپنی تعلیم سے اپنے اس سے اپنے اس سے یہ ترقی کیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نہیں تم نے حق ادا نہیں کیا ہے وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے پریشان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرماتے ہیں پر فرماتے ہیں اے بندے خدا تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں تمہاری ماں نے تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کی موہ سے جو ایک آہ نکلی تھی پوری تکلیفیں نہیں پوری تکلیفیں نہیں صرف ایک آہ جو نکلی تھی اس وقت جب تم ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آ رہے تھے جو ایک آہ نکلی تھی اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا اور پوری زندگی کو تم چھوڑ دو ایک آہ آپ نے اگر بڑے ہسپٹروں کو دیکھا ہوگا کہ ولادت کے وقت عورتوں کو ایسے روم میں لے جاتے ہیں جہاں سے آواز باہر نہ نکلنے پائے جانوروں سے زیادہ تیز آواز اس وقت اس عورت کی نکلتی ہے جب ایک عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماں کا حق ادا کر دیا ہم نے ایسا کھلایا ایسا پلایا ہم نے ان کو حج کرا دیا اور عمرہ کرا دیا میرے بھائی اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَوَضَعَتْهُ قُرْحَن تکلیف برداشت کر کے اس نے جناہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ تیس مہینہ ہے حَتَّى اِذَا بَلَغَ عَشُدَّهُ وَبَلَغَ عَرْبَئِنَ سَنَةً یہاں تک کی جب وہ اپنی پختگی اور چالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا کونسا بچہ وہ بچہ جو پیدائش کے وقت ادھر ادھر پھید دیا جاتا اس کو پتا نہیں چلتا اور آج آپ میڈیا پہ دیکھئے آئے دن یہ پتا چلتا ہے کہ آج کودے دان سے بچہ ملا کل فلان جگے لٹکا ہوا بچہ ملا یہ کیوں اس لیے کہ اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ماں جہاں بھیج دے وہ وہیں کا ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے نقشہ کو کھیجتے ہوئے کہ جب وہ چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنِشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي عَنْعَمْتَعَلِيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ اے میرے رب اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجالا ہوں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے وَأَنْعَمَلَ سَعْلِحًا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کی میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تُو راضی ہو جائے جس سے تُو خوش ہو جائے وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَتِي یہ کونسا بندہ ہوتا ہے یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا خوف کھانے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے ساتھ ہی ساتھ ایسے عامال کرنا ادا کرنا چاہتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے جس سے اللہ خوش ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتا ہے اور میری اولاد وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَتِي یہ وہ بندہ ہے جس نے ماں باپ کا حق ادا کیا ہے اور اپنے آنے والی نسل سے اپنے آنے والی ذُرِّيَت سے اپنا حق لینا چاہتا ہے اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہے کس سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ تعالی سے وَأَسْلِحْ لِي ذُرِّيَتِي یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ میری ذُرِّيَت میں اصلاح بہترین چیزوں کو پیدا کر دے کیوں؟ اصلاح پیدا کر دے اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ آج میرے ماں باپ بڑھا پیپیں پہنچے ہوئے ہیں کل میرا وقت آئے گا کہ میں اس جگہ پر ہوں گا میرے بچے اس جگہ پر ہوں گے جہاں پر آج میں ہوں ایک واقعہ میں نے بہت بچپن میں سنا تھا یا پڑھا تھا مجھے یاد نہیں لیکن بہت ہی عبرت انگیز ہے ایک شخص اپنے باپ کو جب باپ بڑھا ہو جاتا ہے تو اپنے گھر سے نکال کر کے باہر ایک کٹیہ بناتا ہے اور اس کٹیہ میں رکھ دیتا ہے اور کھانا پانی اس کا وہاں پر جاتا رہتا ہے کھانا لے جانے والا اس کا بیٹا ہوتا ہے یعنی پوتا وہ پوتا جو ہے اس کو کھانا پہنچا دیتا ہے کھانا جس میں جاتا ہے وہ مٹی کا ایک برتن ہوتا ہے اس مٹی کے برتن میں وہ پوتا لے جا کر کے اپنے دادا کو کھانا دیتا ہے اور وہ برطن وہی پر رکھا رہتا ہے پھر جب وقت ہوتا ہے دوسرے برطن میں لے گیا اسی مٹی کے برطن میں اس کو ڈال دیتا ہے دادا اس کا کھا لیتا ہے بیٹے سے اور یا اس بوتے کے باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے آیا گھر میں بیٹا تو پوچھ لیا کہ بیٹا کھانا لے گئے تھے دادا کو کھانا دیئے یا نہیں دیئے اگر کہہ دیا ہاں الحمدللہ ہم نے حق ادا کر دیا بات چلتی رہتی ہے ایک دن آتا ہے کہ اس کا باپ یعنی اس بوتے کا دادا کھانا کھا رہا تھا اور پلیٹ یا برطن اٹھاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے چونکہ برطن مٹی کا تھا برطن کس کا تھا مٹی کا تھا برطن ٹوٹی آتا ہے پوتا اٹھ کر کے دادا کو مرنا شروع کر دیتا ہے پوتا کس کو مارنا شروع کرتا ہے دادا کو مارنا شروع کر دیتا ہے باپ اس کا اس وقت گھر میں موجود تھا یعنی بڑھے کا بیٹا گھر میں موجود تھا دوڑ کر کے آتا ہے وہ کہتا ہے کیوں مار رہے ہو دادا کو کچھ نہیں وہ مارتا جا رہا ہے پکڑ کر کھینچتا ہے دوسرے لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں بیٹا کیا معاملہ ہے دادا کو کیوں مار رہے ہو کہا میں اس لیے مار رہا ہوں کہ انہوں نے آج بہت بڑی غلطی کی ہے اور بہت بڑا نقصان کیا ہے یہ کون کہہ رہا ہے پوتا کہہ رہا ہے کہ دادا نے بہت بڑا نقصان کیا ہے بڑھے کا بیٹا بھی موجود ہے اور اس کا پوتا یہ کہہ رہا ہے کہا میرے دادا نے بہت بڑا نقصان کیا ہے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا لوگوں نے کہا نقصان ہے کیا بتلاوگی اس کا باپ کہہ رہا ہے بیٹا میں تم کو سب کچھ دینے کیلئے تیار ہوں کیا تمہارا نقصان ہوا ہے تمہارے لئے ہم نے یہ کیا اور گھر بنوا دیا اور ایسا کر دیا وہ بیٹا کہتا ہے یعنی پوتا پوتا کہتا ہے ابباجان آپ نے ہمارے لئے سب کچھ بنوا دیا بلکل صحیح ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کٹیا جس میں دادا رہتے تھے یہ تو موجود ہے جب آپ بوڑھے ہوں گے تو میں آپ کو اس کٹیا میں ڈال دوں گا لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ برطن میں کہاں سے لاؤں گا میں یہ برطن کہاں سے لاؤں گا جس وقت آپ بوڑھے ہوں گے میں یہ سوچ رکھا ہوں کہ میں بھی آپ کو اسی برطن میں کھلاؤں گا جس میں آپ دادا کو کھلا رہے ہیں ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کی قسم ماں ہو یا باپ ہو اگر ایک آہ نکل گئی اے اللہ اس سے بہتر ہے اس رسوائی سے بہتر ہے کہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے میں اب یہ رسوائی کی زندگی برداشت نہیں کر سکتا اگر یہ آہ ایک باپ کی زبان سے یا ایک ماں کی زبان سے نکل گیا تو یاد رکھیں ہم اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا دولت مند کیوں نہ سمجھ لیں دنیا کی کوئی بھی سکون آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا اور اگر اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لینے کے لیے ہمیں فراہم بھی کر دیا تو یاد رکھنا جنت ہمارے لیے حرام ہو جائے گی اور اگر جنت حرام ہو گئی تو سیدھا ٹھکانا پھر جہنم کا ہو دینی بھائی اور دوستو بات کو زیادہ نہیں بڑھاؤں گا آئیے ہم اور آپ ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ماں باپ کا خیال نہ کر کے بیویوں کو بچوں کو دوستو احباب کو ترجیح دیتے ہیں ان کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں سن لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے جو ماں باپ کا خیال نہیں کرتا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا خیال نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللہَ حَرَّمَ عَلَيْكُم عقوق الانمہات اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر ما باپ کی نافرمانی کرنا حرام قرار دیا ہے ایک دم حرام حرام قرار دیا ہے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراق باللہ وعقوق الوالدین معلوم یہ ہوا کہ یہ ما باپ کی نافرمانی یہ گناہ قبیرہ میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیا میں تم کو گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلا دوں صحابہ نے فرمایا بھلا یا رسول اللہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے کونسا گناہ ہے وہ کونسے گناہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراق باللہ وعقوق الوالدین اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہم یہاں بیٹے ہوئے ہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ یہاں پر ہوں گے الحمدللہ لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جن کے ماں باپ اپنے ملکوں میں ہوں گے ہم بیوی کو فون ضرور کریں گے ٹیلی ماں باپ کو ہفتے میں مہینے میں اگر ایک مرتبہ پوچھ لیا تو یہ ہمارا احسان ہوگا ان کے اوپر یہ ہمارا احسان ہوگا ان کے اوپر یہاں سے پیسہ جائے گا سب سے پہلے کس کو ملے گا ہوم منشٹر کو اب ان کے دل میں اگر آیا جتنا چاہا دے دیا نماز دیا اور نہیں تو وہ ایک مجسمہ بن کر کے بیٹھے ہوئے یاد رکھیں کبیرہ گناہوں میں سے ہے بخشش نہیں ہو سکتی ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثت قد حرم اللہ علیہم الجنہ ثلاثت قد حرم اللہ علیہم الجنہ تین لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے جنت کو حرام قرار دیا جنت کو حرام قرار دیا سب سے پہلا شخص مدمن الخمری شراب پینے والا شرابی والعاق اور نافرمان آق کہتے ہیں ماں باپ کے نافرمان کو جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے والدیوس اور تیسرا شخص دیوس دیوس کس کو کہتے ہیں شرابی ماں باپ کا نافرمان اور دیوس کس کو کہتے ہیں جی ہاں دیوس جان لیجئے دیوس کہتے ہیں اس شخص کو دیوس کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے اندر اپنے اہل کے اندر بدکاری برائیوں کو دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے برائیاں ہو رہی ہیں ساری برائیاں موجود ہیں اور اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کیا فرمایا ہے دیوس یہ تین لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو حرام قرار دیا اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور آتی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورماتے ہیں بہت ہی معنی خیز حدیث اور کان کھولنے وہ لوگ جنہوں نے اب تک ماں باپ کی نافرمانی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل ذنوب يوخر اللہ ما شاء منها الى یوم القیامة ہر گناہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو قیامت تک کے لئے مؤخر کر سکتا ہے قل ذنوب یوخر اللہ ما شاء منها الى یوم القیامة ہر گناہ اگر اللہ تعالی چاہے کوئی بھی گناہ اگر اللہ تعالی چاہے اگر چاہے تو اس کو مؤخر کر سکتا ہے یعنی یہ کی اس کی سزا فوراں نہیں مل سکتی ہے الا اقوق الوالدین فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَجِّلُهُ لِسَاحِبِي فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاد لیکن ما باپ کی نافرمانی کہ اللہ تبارک و تعالی موت اس سے پہلے دنیا ہی میں اس کو جلدی کر دیتا ہے اس کی سزا کو سنا دیتا ہے کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں ہو وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے دینی بھائی اور دوستو اس لئے ہم ڈیرہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہمارے اور آپ کے اوپر نازل ہو جائے اور ہم یاد رکھیں کہیں ہمارے سمجھ میں یہ بات صرف نہیں آنی چاہیے کہ یہ حکم حکمِ الٰہی صرف ہے حکمِ الٰہی ہے ہی بلکہ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس معاملے میں والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے میں انبیاء علیہ السلام و تسلیم نے کتنا بہترین نمونہ چھوڑا ہے حضرتِ ذکریہ علیہ السلام و تسلیم کو کون نہیں جانتا حضرتِ ذکریہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے روتے ہیں گڑگڑاتے ہیں مجھے اولاد دے دے مجھے کوئی اولاد دے دے کسی قبر والے سے نہیں مانگتے ہیں کسی درگاہ والے سے نہیں مانگتے ہیں کسی ولی اور فقیر سے نہیں مانگتے ہیں کس سے کہتے ہیں ہاتھ اُٹھتا ہے ارش کی ضرف اے اللہ مجھے تو اولاد دے دے اللہ تبارک و تعالی ہاتھ کو خالی نہیں چھوڑتا کیا قرآن مقدس میں فرماتا ہے فبشرناہ فبشرناہ بغلام ہم نے ان کو بچے کی بشارت دی بچے کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام بھی متین کر دیا اسم ہو یحیی بشارت دیا نام بھی رکھ دیا اور کہا کہ اے زکریہ بیٹا تمہارا ہوگا نبی میرا ہوگا اور اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام والتسلیم کی شان میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے وَبَرَّنْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيَّا وَبَرَّنْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيَّا اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا معلوم یہ ہوا یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے جو ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے وہ سرکش ہے میں نے کہتا قرآن کہتا ہے وہ گنہگار ہے اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَرَّنْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَا وَبَرَّنْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَا اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا کس نے اللہ تبارک ہوتا ہے والدہ کا خدمت گزار بنایا پیروں سے مارنے والا نہیں بنایا ٹھوکنیں کھلانے والا نہیں بنایا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا معلوم یہ ہوا قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے وہ سرکش ہے گنہگار ہے اور وہ بدبخت ہے اور اسی طرح سے قربان جائیے ایسی اولاد پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کون بول سکتا ہے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے عبراہیم تم کو میں نے بیٹا عدا کیا ہے تم کو میں نے بیٹے سے نمازہ ہے تمہارا امتحان بھی باقی ہے تمہارا امتحان باقی ہے میرے بھائی اور دوستوں میں بہلے بتلا چکا ہوں کہ اگر ماں چاہلے خاص طور سے اگر ماں چاہلے گھر کو گلشن بنا سکتی ہے اور اگر ماں نہیں چاہتی ہے تو وہ گھر سب سے زیادہ بری جگہ بن سکتا ہے ماں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ قربانی کا حکم ہوتا ہے اسی سال میں بیٹا کب اسی سال میں بیٹا اس کے بعد حکم ہوتا ہے عبراہیم اس کو قربانی کرو اور قربانی کون کرے گا عبراہیم تم اپنے ہاتھ سے کرو گے اگر پیدائش کے بعد فوراں یہ ہوتا عبراہیم گلہ دبا دو ہو سکتا ہے کسی طرح سے سبر ہو جاتا جب بچہ چلنے فرنے کے لائق ہو گیا بڑھاپے کا سہارا بن گیا بڑھاپے کی لاتھی بن گیا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بیٹے کو قربانی کرو اور تم اپنے ہاتھ سے کرو گے نافرمانی تو نہیں ہو سکتی تھی بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں وہ کون سا بیٹا تھا وہ بیٹا تھا جس کو عبراہیم نے اپنے رب سے مانگا تھا وہ بیٹا تھا جس کے لئے عبراہیم نے دعائیں کی تھی وہ بیٹا تھا جس کے لئے پیدائش سے پہلے عبراہیم نے اپنے رب سے یہ کہا تھا اے میرے رب مجھے نیک اور سوالے لڑکا تھا فرما کسی عیروں غیروں سے نہیں مانگا تھا اور اس کے بعد ماں نے تربیت دی تھی باپ نے تربیت دی تھی ان کو یہ بتلایا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں نواز سکتا جب ایسے بیٹے سے عبراہیم علیہ الصلاة والتسلیم کہتے ہیں کہ اے بیٹے قربانی کا حکم آ چکا ہے چھوڑی تمہارے گلے پر چلانے کا حکم آ چکا ہے بیٹا نے کہا کیا کہا یا ابتف علماتو امر اے ابباجان اے ابباجان آپ کو جو حکم ہوا ہے کر جائیے اور ساتھ ہی ساتھ اگر واقعہ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہی اسماعیل علیہ الصلاة والتسلیم ہے جو کہتے ہیں اے ابباجان چھوڑی کو تیز کر لیجئے کہ جب ہمارے گلے پر آپ رکھیں فوراں سر الگ ہو جائے دھڑ الگ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو چھوڑی چل نہ رہی ہو شفقت پدری غالب آ جائے اور آپ چھوڑی کو فیک دیں اور اللہ تعالی کے یہاں نہ فرمان ہو جائیں ابباجان چھوڑی کو تیز کر لیجئے ہے کوئی بیٹا مان نے باپ نے اگر مجھ سے دس ریال کا سامان مانگ لیا تو بیوی کوہرام مچا دیتی ہے گھر میں کب تک ہم دیتے رہیں گے اور اگر تین چار بیٹے ہو گئے تب تو وہ فٹوال ہو جاتے ہیں بیچارے وہ فٹوال ہو جاتے ہیں چھوٹا بڑے کی طرف مارتا ہے بڑا چھوٹے کی طرف ایک دوسرے کی طرف دوسرا تیسرے کی طرف وہ کہیں کہ نہیں رہ جاتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہی حکم دیا ہے یاد رکھیں پھر میں اپنی بات کتنی بات پیش کر کے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن ماں باپ نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنی جمانی ختم کر دی ہے جن ماں باپ نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنی رات کی چین کو دن کے سکون کو رات کی نیند کو حرام کر دیا ہے اپنا خود بھوکے رہ کر کے ہمیں کھلایا ہوگا اپنا پیاسہ رہ کر کے ہم کو پلایا ہوگا جب ہم پریشان تھے ہمیں بخار ہو جاتا تھا ماں سوتی نہیں پورے رات بچے کو لے کر کے گود میں بیٹی رہتی ہے وہ بچہ پیشاب بھی کر رہا ہے پاخانہ بھی کر رہا ہے کہاں پر ماں کے گود میں وہ ماں جس کو ہم گھر کے باہر والا کمرہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ ایک سائٹ میں پڑے رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ ماں باپ اپنے رب سے التجائیں کرنے لگیں ان کا ہاتھ عرش آزم کی طرف اٹھ جائے اور عرش آزم ہل جائے اور ہماری یہ شہرت ہماری یہ عزت خاک میں مل جائے اور ہم دردرد کی ٹھوکریں کھانے لگیں اس لیے کہ ماں باپ کی دعائیں جس طرح تیزے سے قبول ہوتی ہیں اسی طرح سے بدجوائیں بھی تیزے سے قبول ہوتی ہیں دینی بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں میں یہی پر اپنی بات اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین ان کو توفیق دے کہ ان کے لئے وہ دعائے خیر کریں ان کے لئے صدق جاریہ کا کام کریں اور الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جن کے ماں باپ باحیات ہیں ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لئے دعا کریں کہ الہ العالمین جب تک تو ان کو اس دنیا میں رکھ دین اسلام پر رکھ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق رکھ اور جب ان کا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو الہ العالمین اگر مجھ سے غلطیاں ہو چکی ہیں ماں باپ کے حقوق کے ادا کرنے میں تو تو بخش دے تو غفور رحیم ہے تو بخشنے والا ہے تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں الہ العالمین ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے حقوق میں کوئی کمی نہیں کریں گے الہ العالمین ان کے پورے حقوق کو ادا کریں گے تیرے بعد اگر کسی کا حق ہوگا تیرے اور تیرے رسول کے بعد اگر کسی کا حق ہوگا تو میرے ماں باپ کا حق ہوگا اور ہم ان کو حج اچھی طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ڈاللہ 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 ڈ